اسلام علیکم ویلکم ڈیک ٹو مائی چینل کیا حال چال ہے آپ سب کا امید ہے آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی جلدی سے اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان اچانک عادت ہے تو بندہ کیا کریں تو بہت ہی جلدی سے بننے والی یہ مزدار سی ڈیچ چکن کو ہم فرائی کریں گے ہم نے یہ لیک پیس لے لیا آپ چاہے تو کوئی سا بھی چکن لے سکتے ہیں مطلب ہڈی والا بھی اور دوسرا ہم نے اس کے لیے یہ لیک پیس لیا ایک پیالی دہی ایک انڈا کون فلور لیا اور یہ میدہ یہ حس پہ ضرورت جائے گا ایک چمچ نمک ایک بڑا چمچ دیر چمچ تقریبا لال میرچ ہے ایک چمچ چائے کا چمچ ہے چاٹ مسالہ ایک چائے کا چمچ سوکا دنیا آپ یہ اپنے ٹیس کے لیے ہاتھ سے تیز بھی کر سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں چاٹ مسالہ ہم تھوڑا سا اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑا سا ہم بعد میں ڈالیں گے تو چلے ہم آج کی اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چکن میں پین میں چکن ڈال لیں گے اور یہ جو دہی تھا ایک پیالی یہ دہی ڈال لیں گے باقی یہ جو کشک مسالے تھے یہ ہم سارے اس میں ایڈ کر دیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے تو ہم اس کو ڈھاپ کے تقریباً جو میڈیم ٹو لو فلیم پہ اس کو پانچ سے چھے منٹ تک پکائیں گے جب یہ اس کی باڈی تقریباً آدھی سے زیادہ گھل چکے گی پھر ہم اس کو بند کر دیں گے اس کی ہیٹ کو دیکھیں جو پیالی میں دہی ڈالا تھا اس ہی میں تھوڑا سا پانی ڈال کے آدھی پیالی پانی ڈال کے اب ہم اس کو ڈھاپ دیتے ہیں اور پانچ منٹ کے لیے اس کی آگ جلا کے میڈیم آنچ پیس کو پکنے دیتے ہیں یہ دیکھیں چکن جو ہے بلکل اس کا پانی جو ہے خوشک ہو چکا ہے پک چکا ہے اس کو ہم تھوڑا سا تھنڈا کر لیں گے پھر باقی ہم اس کا میں زب نائیں گے اس کو فرائی کرنے کے لیے ہمارا چکن جو ہے بلکل تھنڈا ہو چکا ہے اس کے ہندر ہم انڈا ڈال دیں گے اس باول کے اندر ہم اب ہم کون فلور اور میدہ مکس کر لیں گے ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن 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 یہ ہم نے میدہ اور کون فلور کو ڈال کے مکس کر لیا ہے اب ہم نے یہ چکن کو انڈا وغیرہ لگا کے اس میں اچھی طرح اس کی کوٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں انڈا سے ہی طرح اس کو لگا لیں آپ نے اس کو آپ میں دیکھیں انڈے کوٹنگ کر لیں اس کی یہ دیکھیں ایسے آپ اس کو رکھیں اب میں یہ سارے تیار کر کے تو آپ کو بکھاتی ہیں یہ دیکھیں میں نے سارے لگ پیس کے اوپر انڈے کی اور میدے اور کون فلور کی مکس کر کے کوٹنگ کر لیا ہے تو اس طرف ہم نے اپنا آئل گرم کیا ہے جو یہ تقریباً گرم ہونے والا تو ہم اب اس کو ہمارا آئل جو ہے تقریباً گرم ہو چکا ہے تو آپ ہم اس کے اندر سارے ٹکن دار لیں مسم اللہ aluminium موسیقی 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 جیسے یہ ہلکے سے براون ہو جائے گے ہم فورا ان کو ہلائیں گے تھوڑے سے ہو جائیں گے پھر ہم اس کو سائیڈ چینج کریں گے یہ دیکھیں تقریبا یہ ہمارے ایک سائیڈ ہو چکی تھی ہم نے اس کی سائیڈ چینج کر لیا یہ لیجئے ہماری جو رسپی ہے تیار ہو چکی ہے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال لیں گے بہت ہی کم ٹائم ہے اور بہت ہی کم چیزوں سے مزیدار کی یہ تیار ہونے والے ڈش آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں بتائیے گا کیسی لگی اگر آپ کو ہماری جی رسپی پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنک سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا دھگر سارا کیال کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اللہ حافظ